السلام علیکم میں ہوں احسن فاروق امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے خیر خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں گے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور اب میں آپ کا ٹائم مزایا کیے وغیر اپنے آج کی بات شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ اپنی حیات نائب پاجدار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک رات کو عبادت اور یادت کے بعد فارغ ہو کر لیٹا ہی تھا کہ مجھے نید آگئے ان دنوں میں بیت المقدس کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا رات گئے دو فرشتے آئے اور آپس میں گفدگو کرنے لگے ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں پر کون ہے دوسرے نے جواب دیا یہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ہی ہے پہلا فرشتہ بولا اچھا تو یہ وہی ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ہی ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے دوسرے فرشتے نے پوچھا ایسا کس طرح ہوا پہلے نے جواب دیا ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ہی نے بسرہ میں ایک دکاندار سے چھوہارے خریدے تو دکاندار کے چھوہاروں میں سے ایک چھوہارہ تول سے زائد ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ہی کے چھوہاروں میں گر گیا اسی وجہ سے ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ ہی کا ایک مرتبہ کم ہو گیا میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میں نے فوراں زادرہ لیا اور بسرہ پہنچا اب میں اسی دکاندار کی دکان پر پہنچا جہاں سے میں نے چھوہارے لیے تھے میں نے اس دکاندار سے پھر چھوہارے خریدے اور پھر ایک چھوہارہ اس دکاندار کے چھوہاروں میں ڈال دیا تاکہ سابقہ صورت کی تلافی ہو سکے اس کے بعد میں بیت المقدس واپس پہنچا اور اسی جگہ پر آ کر سو گیا جب رات کافی بیت چکی تھی تو وہی دونوں فرشتے پھر وہاں پر اترے ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں پر کون ہے دوسرے فرشتے نے کہا یہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہی ہے پہلے فرشتے نے کہا اچھا تو یہ وہی ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہی ہے جس نے چیز کو اس کی جگہ واپس کر دیا اور اس کا جو درجہ کپ کھڑ دیا گیا تھا وہ پھر بلند ہو گیا میرے پیارے بھائیوں دوستوں ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اس کے مالک سے پوچھے بغیر نہیں کھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے اگلے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے ہماری آخرت ہی تباہ و برباد ہو جائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں رکھے بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ آپ کو ہر نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے اگر میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیو تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں اب مجھے دیجے اجازت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ